پاکستان سوپر لیگ کا دوسرا مقابلہ بھی رومانج سے بھرا رہا جہاں دوسرا مقابلہ کراچی کنگ اور پشاور ظلمی کے درمیان کھیلا گیا جہاں اس مقابلے میں پشاور ظلمی کے نئے کپتان بابا رازم نے ٹاوز جیتا اور پہلے بلے بازی کا فیصلہ کیا جہاں پشاور ظلمی سے محمد حریس اور بابا رازم باری کی شروعات کرنے آئے جہاں محمد حریس نے تاور توڑ باری کھیڑنے کے لئے گئے تھے لیکن پانچ گیندوں میں دس رن منع کے میر حمزہ کی گین پر لپی و آؤٹ ہو گئے جبکہ سائم ایوب رہی ایک گیندوں میں ایک رن منع کے میر حمزہ نے انہیں ران آؤٹ کر دیا جبکہ ٹاوم کولر اور بابا رازم کے درمیان شاندار ساجداری ہوئی جبکہ بابا رازم نے چھےالیس گیندوں میں اڑسٹ رن کی شاندار اندہ باری کھیلی جبکہ ٹاوم کولر نے بھی بگان میں سرن پچاس گیندوں میں سرن کی باری کھیلی جس کے چلتے جس کے چلتے پشابر ظلمی کی ٹیم نے نیردھارک بیس اور میں ایک سو نیڑن میں سرن پر پانچ وکٹ گوائے جبکہ گیند بازی کی بات کرے تو محمد آمیر نے چارور بیالی سرن دیکھے کوئی وکٹ نہیں لی جبکہ میر حمزہ کو دو اوور دیے تیرہ رن خرچ کر کے ایک وکٹ لی جبکہ اندری ٹائی نے بھی چارور 32 رن خرچ کر کے ایک وکٹ جبکہ تاہہ امران تاہیر نے ایک وکٹ لی اور بین کٹنگ نے بھی ایک وکٹ لی ایک سو نیڑنیس رن کا لکشہ پیچھا کرنے اترے کراچی کنگ سے شرجیل خان اور میتھو ایڈ باری کی شروعات کرنے آئے جہاں شرجیل خان پہلے ہی اوور میں چلتے بنے جہاں وہاں بریاز نے کیچ اوٹو نے محمد حریس نے کیچ لیا ایک گینڈوں میں زیرو رن منا کے شرجیل خان واپس لوٹے جبکہ میتھو ایڈ نے 15 گینڈوں میں 23 رن کی باری کھیلی حیدر علی بھی 12 رن منا کے آؤٹ ہوئے جبکہ پریشویب ملک نے 34 گینڈوں میں 52 رن کی شاندار باری کھیلی اور ایماد وسیم نے بھی 47 گینڈوں میں 80 رن کی نابار باری کھیلی حالانکہ کراچی کنگ نے اس مقابلے کو دو رن سے کراچی کنگ کی ٹیم ہار گئی پشابر ظلمی نے اس پوٹی ایسل ایٹ میں جیت کے ساتھ شروعات کی ہے جہاں وہاں بریاز نے 4 ور دیکھ خرچ کر کے 34 رن دیکھے دو بکٹ لیے وہاں بریاز اور جیمی نیشم نے بھی 4 ور میں 26 رن دو بکٹ لی اس مقابلے کو پشابر ظلمی کی ٹیم نے دو رن سے جیت لیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو ویڈیو کو لائک کرے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگ